اسلام علیکم گائز اس اس محمد سلیم خان اور آج میرے ساتھ سر علی عباس مجود ہیں جو کہ ٹرینر ہائی رائٹر ہیں اور ٹریولر ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ملک پھر چکے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا کہ سر آپ کتنے ملک پھر چکے ہیں میرے پندرہ ملک ہو گئے اچھا پندرہ ملک ہو گئے اور پاکستان کے سکسی فائف سٹیز ہیں ماشاء اللہ گرے اور سر اس میں سب سے زبردست ملک آپ کا فیورٹ کون سا ہے مجھے آل ٹائم میرا میرا ٹرکی فائفوریٹ لنڈن اور ٹرکی رہا ہے لیکن میں ہمیشہ سے کنفیوز رہتا ہوں میرا ٹرکی ہے یا ٹرکی جاتا ہوں تو میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میرا ٹرکی ہے لیکن جب میں لنڈن جاتا ہوں تو میرا فیورٹ لنڈن ہے لیکن کیونکہ پاکستانی ٹپی پاکستانی کمیوٹی لنڈن میں بہت زیادہ ہے اور میرے اپنے کلائنٹس بھی ہیں جہاں سے مجھے فائنائنسل جنریٹ ہوتے ہیں تو مجھے لنڈن جان opennessے میں ص لندن آپ کی ایک فیورٹ جگہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ لندن میں ایسی کوئی یونیک چیز جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اور پاکستان میں نہ ہو اچھا یونیک تو میرے خیال سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور اور لندن میں سیمیلیلٹی کافی ہے کیونکہ وہاں پہ لیکچئر سیشنز کانفرنسز، تھیٹرز، ڈراماز کافی ہوتے ہیں اور یہ چیز میں وہاں پہ کافی انجوائے کرتا ہوں اور پاکستانی کمیونٹی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے بلکہ جب ہم بنمنگا میں جاتے ہیں تو ان کی شڑکوں پہ بہت زیادہ ایشیانز اور پاکستانی نظر آتے ہیں وہ یہاں محسوس نہیں کر سکتے وہاں جا کے کہ وہاں پہ یہ جو ہے کہ پاکستانی ملک میں آپ پھیر رہے ہیں یا کسی انگلیش کنٹری میں پھیر رہے ہیں اچھا سر میرا نیکسٹ قویسٹن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ نے کافی جگہ پہ ٹریول کی ہے اور آپ کا کافی لوگوں سے میل ملاب ہوا ہوگا آپ ملے ہوں گے ایسا کوئی پرسن جو ابھی تک آپ کو یاد ہو کافی انٹریسٹنگ ہو آپ کے ٹریولنگ میں میں اکثر ٹریولنگ میں بہت سارے لوگ ملتے رہتے ہیں اور میرے ایک شخص ایسا ملا جب میں فرانس میں تھا چھوٹا بچہ تھا مجھے آج بھی وہ یاد ہے وہ ڈنکی لگا کے آیا تھا ٹرکی سے اس سے میں نے پوچھا کہ تم کیسے پہنچے وہ کہتا ہے میں پاکستان سے ایران گیا ایران سے میں ٹرکی گیا اور میں کئی دنوں کی مسافت طے کر کے برف میں بھی رہا اس سے مجھے بتایا کہ کئی لوگ مر جاتے ہیں ڈنکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے چوری آتے ہیں اور ان کے کئی بعض وقت جو آرمی ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں وہ مار بھی دیتے ہیں ان لیگل ویسے آتے ہیں ان لیگل ویسے آتے ہیں کہ نہ اس کے پاس کوئی ٹکٹ تھی نہ اس کے پاس کوئی کھانے کے لیے پیسہ تھا اور وہ فرانس پہنچ گیا تھا پہلے ٹرکی سے ہوتا ہوا پھر وہ کہتا ہے کہ میں بہت سارے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان سے ہوتا ہوا میں یہاں پہنچا ہوں اور وہ بڑا حیرت اگیز دنیا تھا جی سر ان تین سوالوں کے بعد میرا ایک لاسٹ کسٹن یہ ہوگا کہ ہم سب لوگ ٹریکلنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگوں پہ کرتے ہیں پہاڑی علاقوں میں کرتے ہیں لیکن ہمیں مجھے بھی آپ کو پرسنلی مجھے آپ کا پوائنٹ آف کی جاننا ہے کہ ٹریکلنگ تو ایک میریٹیشن کے لیے اپنی صحت کے لیے اور نیچر سے کونیکٹ ہونے کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ کون سے پہلو ہیں جو جن کی ٹریکلنگ سے ہماری زندگی میں مصبت چیزیں آتی ہیں میرے خیال سے وہاں کے کچھلی کرنا چاہیے بھولیں گے وہاں کی لائبرریز جیسے ہم چٹ سے ہو کے آئیں اس طرح کے مقامات ہیں ان میں جانا چاہیے وہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہیے جتنا زیادہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے آپ کو اس کے کلچر کا پتہ چلے گا ان کے رسومات کا پتہ چلے گا پھر وہاں پہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اگر وہاں پہ لائبرری موجود ہے تو وہاں کی لائبرری میں جانا چاہیے جتنا زیادہ فیولنگ میں آپ کان کا استعمال زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو انفرمیشن نالج ملتا رہے گا جتنا زیادہ آپ بولیں گے بولنے سے انسان کے دماغ میں وہ ہی بولتا ہے جو اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے یعنی لسننگ کریں جتنا بھی ہو سکے لسننگ کریں تاکہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھیں اور اپنی زندگی کو ایک مضبط پہلوں میں بڑھیں جانے سے پہلے اس جگہ کو گوگل کرنے چاہیے اس کی تاریخ کو پڑھ کے جانا چاہیے جیسے ہی آپ کتنی طرح تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے کتنے لوگ گزرے کتنی جنگیں ہوئی کون کو یہاں پہ رہتا تھا کون کو یہاں پہ اب رہتا ہے تو جتنا زیادہ آپ کو پرائر نالج ہوگا تیول کرنے سے پہلے پھر آپ کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں ہونے شروع ہو جائیں گے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ وہاں کے مقامی لوگوں سے کریں ٹھیک ہے کسٹن ابھی باقی بھی ہے لیکن ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں لیکن لاسٹ کسٹن کے لیے جیسے جی جی تو سر کسٹن یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ کرپ پہ نہیں جاتے دل کی تنگی انہیں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں ابھی جتنے بھی سکولرز ہیں فلوسفرز ہیں وہ ایک دوسروں کے کونسیپٹ سے نا واقف ہوتے ہیں یا ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن سفر ایک ایسا عمل ہے جس کو تمام سکولرز فلوسفر ریلیجیس سکولرز تمام لوگ کہتے ہیں کرنے کے لیے میرے خیال سے یہ واحد اب تک میرے خیال سے ایک سائنس آف نالج ہے جو سب اس پر متفق ہے اگر جو کر لیں گے ان کا ایکسپوئیر زیادہ آئے گا کثار سے زیادہ کر سکیں گے اب اگر یہ سارے چیزیں جو انسان اپنے زندگی میں لے کے آنا چاہتا ہے وہ کمفر زون سے اس کو دیفنیل بہن نکلنا پڑے گا پاکستانی نوجوانوں آپ نے سن لیا کہ ٹرائیولنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے رنگے ہمارے رنگے